اے موسیٰ جب تو اور میں تو مجھ سے کلام کرتا ہے تو تیرے اور میرے درمیان کتنے ستر ہزار پردے حائل ہوتے ہیں فائدہ سامت امت محمد مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزہ رکھے گی روزہ رکھے گی اور سارا دن پوک پیاس پرداشت کرے گی کہ ان کے رنگ فک پڑ جائیں گے پیلے پڑ جائیں گے مگر جب افطاری کا وقت آئے گا جب افطاری کا وقت آئے گا تو میں افطاری کے وقت ان تمام پردوں کو اٹھا لوں گا اور میں اس روزہ دار کے قریب ہوں سبحانہ کتنی ازمت کتنی شان ایک روزہ دار امانوالیوں جتنی روزہ دار بہنیں بیٹھی ہوئی ہو جب آپ افطاری کرتی ہیں تو کوشش سو فیصد یہ کیا کرو کہ اپنی افطاری جو ہے وہ روزہ کے دس پندرہ منٹ پہلے ختم کرلو اس کو بنانا اور ذکر و اذکار دعائیں اور اللہ سے رو رو کے مانگنا اس سے اپنی بخشش مانگنا رحمتیں مانگنے کے احتمام کیا کرو چھوٹی سی محفل کی صورت میں ایک سما بنا لیا کرو کھانا تو سب کے لیے بنتا ہے سب کو بٹھا لیا کرو کہ آؤ یہ وہ گھڑیا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی ستر ہزار پڑھتے اٹھا کر روزہ دار کے قریب ہو جاتا ہے تو ایمان ماریو آج سے یہ ایک تو عمل اختیار کرو دوسرا آپ کو پتا ہے کہ جیسے تراوی کے ہم لوگ احتمام کرتی ہیں تراوی ادا کر رہی ہیں اپنے اپنے گھروں میں کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اجتماعیت میں نہیں سی لیے یہ ہماری مسجدیں بھی اس طریقے سے بارونک نہیں ہیں جس طرح ان کو ہونا چاہیے اللہ تعالی اس بابا سے مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے این جانے دل سے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے سال بھی ہمارا ایسا گزر گیا اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں بے شک ایسا پی اس کو فالو کر کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی رضا کے خاطر اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے تو تراوی ایک تو اکثر ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا تو میں جو ہے تراوی بھی کیوں ادا کروں میں تراوی بھی نہیں بڑھتی اکثر ہماری بہنیں ایسا عمل کرتی ہیں یاد رکھیں تراوی کا تعلق روزے سے نہیں ہے آپ اگر کسی شریع ذر کی وجہ سے یعنی کہ آپ بیمار ہیں آپ ایک سخت بیماری میں ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں یا روزہ قائم نہیں رکھ پاتی ہیں لیکن تراوی کی جو عبادت ہے وہ آپ کو ہر صورت میں کرنی ہے اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک اپنی جگہ عبادت ہے اور وہ ایک اپنی جگہ عبادت ہے تو آئیے